شیوپرزلے کی کولارا ستنک شدر میں ایٹی ایم لوٹ کی واردات سامنے آئی ہے بدماشوں نے بدھوار گروہار کی درمیان رات فلمی انداز میں ایٹی ایم سے آٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے لے کر فرار ہو گئے ایٹی ایم لوٹ کی گھٹنا لوکواسہ قصبے میں ہوئی جہاں بدماشوں نے ایس بی آئی کے ایٹی ایم کو نشانہ بناتے ہوئے آٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے پر ہاتھ صاف کر دیے سوچنا کے بعد لکواسہ پولیس موقع پر پہنچی پولیس کے نشار لوٹیرو نے ایٹی ایم مشین کو کاٹ کر لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے ایٹی ایم اور آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگا لے جا رہے ہیں اے ایس بی راجش سنگھ چندل کا کہنا ہے کہ بدماشوں کو جلد گرفتار کر تلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے گا سب کیا ہوا ہے یہ ایس بی آئی کا ایٹی ایم ہے لکواسہ میں یہ تو مارکٹ میں ہے اس میں رات میں کسی نے ایٹی ایم کاٹ کے اس میں پیسے لے گئے ہیں تو یہ سوچنا صبح ملی تھی کوئی پیسہ لے نکالنے گیا ہوگا تو پھر ابھی ہم لوگوں نے دیکھا اس سے ایک انداز لگ رہا ہے کہ دھائی بجے کے بعد کچھ واردات ہوئی ہے ابھی پولیس ساری چیزوں کو اکھٹا کر رہی ہے جو بھی چیزیں ملتی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بدماش آئے تھے باہر سے اور جنہیں کٹر کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس میں نشان ہے جس طریقے سے اس سے لگ رہا ہے ابھی موٹے طور پر آٹھ لاک کے آس پاس جانا بتایا ہے تو اس میں ہم نے ٹی میں لگائیں ہیں سبھی عدیکاری آئیں ایڈیشنس کی اور ایفیسل والے بھی اور ہم کوشش کریں گے جلدی پکڑنے شیوپوری سے جاکی خان کی ریپورٹ